آج ام نے بہت زبردست قسم کا بہت خوشبودار چکن کورما تیار کیا ہے کس طرح تیار کیا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبانا ہے اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے تاکہ نورفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے پیار پیاری کامرس کرنے ہیں ویڈیو کو این تک دیکھنا ہے اور لائک کا بٹن تو لازمی دبانا ہے تو چلی آئیے چکن کورما تیار کرتے ہیں جو کہ بہت ہی لذیذ اور بہت خوشبودار اور بہت آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے تو آج چکن کورما بن رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ پیاس جو ہے نا وہ میں نے براؤن کر کے نکال لیے دو عدد میڈیوم سائز کے پیاس تھے تو وہ میں نے اس کو براؤن کر کے اس کو نکال لیا ہے اور زیادہ ڈارک براؤن نہ کرنا ہے دیکھیں سنیری سنیری ہے جیسی رنگ اس کا چینج ہونے لگے آپ نے پریم آف کر کے اور اس کو نکال لینا ہے کیونکہ پیاس جو ہے نا وہ براؤن ہونے کے بعد جو ہے اپنا کلر جو ہے وہ چینج کرتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے لائٹ ہی رکھنا ہے تو اگر آپ اس طرح کا نکال لیں گے جیسا کہ ابھی اس وقت ہے تو یہ کالے کی طرف چلا جائے گا یعنی کہ بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا تو آپ نے لائٹ کر کے کلر اور آپ نے پیاس نکال لینا ہے اور اکھبار پر یا کاغذ پر بچھا دیں تو جس سے یہ کرسپی ہو جائے گی اور ایکسٹر آل جو ہے اس کا جذب ہو جائے گا اچھا جی ایک کلو چکن ہے دھو کر میں اس کا پانی نے چھوڑ لیا ہے یہاں پر میں نے حسبی ضرورت گھیلیا ہے تقریبا ایک کپ گھی تھا جس میں سے میں نے پیاس بھی براؤن کر لی ہے ٹھیک ہے اور پیاس براؤن کرنے کے نکالنے کے بعد جو گھی بچا ہے وہ یہ ہمارے پاس موجود ہے اب اس میں ہم چکن ڈالتے ہیں بسم اللہ الرمان الرحیم ہلکا سا فرائے کر لیں گے اور اس کا موجود ہے پہلے پھر میں سکھ تک سکھ جاتا ہے اور اس میں جانے کے بعد تو تھوڑے کے بعد مکل ہی آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سائٹ چینس کر لیں اور تقریبا ٹین چارہ مینٹ ہم نے چھکن کو پھرائی کرنا ہے اس کا کلو چینس ہو جائے گا تھوڑا سا یہ شرنگ ہو جائے گا اس کا کلو چینس ہو جائے گا مصالے میں آپ کو بتاتی ہوں تب تر ہمارے پاس موجود ہے اس بے زائی کا نمک میں نے ایک چائے کا چمچ بھر کے لیا ہے ایک چائے کا چمچ لال مچ کا پاوڈر ہے بھر کے آپ اپنی مرضی سے لے لیں ہمارے پاس ایک چائے کا چمچ بھر کے لئے پیسا ہوا دھنیا ہے ہمارے پاس ایک چائے کا چمچ کالی میچ سے ہمارے پاس 10-12 دامے اور جائفر کا ٹکڑا ہے آدھا جائفتری ہے اور یہ پیسا ہوا گرم سالہ ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم پیس لیتے ہیں اور یہ جو پیسا ہوا گرم سالہ ہے اس میں لانگ اور چھوٹی بڑی لائچی سب موجود ہیں تو ہمارے پاس زیرا کالی میں جائفر اور جائفتری ہے اس کو ہم پیس لیتے ہیں دیکھیں یہ مسالے جو ہیں وہ میں نے پیس گئے ہیں اور یہاں پر دیکھیں شکر میں بھی ہمارا رنگ بزل دیا ہے اور سوکڑ بھی گئی ہیں اس کی بوٹیاں جو ہیں اور اب ہم اس میں لیسن ادھرا کا پیس شامل کریں گے ایک چائے کا ایک کھانے کے سمجھ بھار کے اس کو تقریباً دو مینٹ بزید بھونیں گے تقریباً دو مینٹ ہو گئے ہیں لیسن کو بھونتے ہوئے اب ہم اس میں مسالے شامل کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس پیسے ہوئے مسالے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈال دیئے اور جو ہم نے مسالے پیسے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں اور اس کو دو تین مینٹ بھون لیتے ہیں تاکہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ اچھا سا فلیور چھوڑ دیں اس میں اور اس کے اندر جو ہے وہ رچ جائے فلیور اس کا مسالوں کا اور مسالوں میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کر دیں تقریباً ایک بھونٹ پانی تاکہ مسالے جو ہیں وہ جل نہ جائیں تقریباً تین سے چار مینٹ ہو گئے ہیں مسالے کو بھونتے ہوئے اور بہت اچھا سا الحمدلیلہ بھون چکا ہے یہ دیکھیں اور بہت اچھا سا پھائی ہو گیا ہے اب اس میں تقریباً ہم آدھا کب دہی شامل کریں گے دہی شامل کر دیا ہم نے اس میں اور اس کو بھون لیں گے اچھا سا پانی چھوڑے گی اور اسی پانی میں جو نا امید ہے کہ چکن جو ہے بھگا جائے گا اور اس میں ایکسٹرا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے چکن کے کورمے میں یہ دیکھیں ساتھی پانی بننا شروع ہو گیا دہی کا تو فلیم کو جو ہے نا وہ میں نے میڈیم سے لو رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کو ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ بھوننا ہے اور یہاں پر پیاس کا جو ہے وہ میں نے پیسٹ بنا لیا ہے تلی ہوئی پیاس کا تو اس میں ہم یہ تمام پیاس جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں آپ چاہیں تو دہی میں ڈال کر بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے اچھی طرح ڈال ہو جائے گی لیکن اس طرح ڈالنا بھی ٹھیک ہے پہلے دہی میں بھون لیا اور اس کے بعد جو ہے ہم پیاس شامل کر دیں گے تلی ہوئی ٹھیک ہے اور اس کو مکس کر دیتے ہیں اور بھوننیں گے تھوڑا سا کلٹ دیکھیں ایک دم سے چینج ہو گیا اور خشکو بھی بہت ہی زبردہ سامی سے ہو گیا ابو بکر آ چکے ہیں میرے پاس اور یہ دیکھیں اپنی گن لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور گن جلا تو مجھے گولیاں مار رہے ہیں کیا کر رہے ہو بھو بکر گولی مار رہے ہو کس کو مار رہ ہو اچھا ٹھیک ہے تو اس کو بھونیں گے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے رہیں گے اگر پانی کی بھونوت پڑی ہے ہمیں مسالے کو نیچے نہیں لگنا چاہیے لیکن جانئے بہت مزیدار خوشبو آنے شروع ہو چکی ہے اس کو آپ گرم گرم چپاتن کے ساتھ یا نان کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ بہت زبردہ س لگے گا آپ کو اس میں میں نے تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے تقریباً آدھا کا اور اس کو ہم ڈھکتے ہیں لیکن ڈھکنے سے پہلے اس میں ایک ادت دھر میرچ کاٹ کے ڈال دیں گے آپ چاہیں تو نہ ڈالیں لیکن اس سے خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے تو مسالے کو مکس کر دیں گے تاکہ نیچے سے جو ہے وہ جلنا جائے اور فریم کو لو کریں گے اور لو فریم پر اس کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لئے ڈھکتے رات دیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ مکمل طور پر گر جائے ملتے ہیں پانچ سے چھ منٹ کے بعد پانچ منٹ ہو گئے ہیں جی تو اٹھاتے ہیں ڈھکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ زبطس خوشبو آ رہی ہے اور چکن بھی گر چکا ہے ہمارا اس کو تھوڑا سا ہلا لیں گے تاکہ جو مسالہ نیچے لگا ہے اگر تو وہ مکس ہو جائے نیچے نہیں لگا میرا مطلب ہے کہ اگر نیچے بیٹھ کیا ہے مصالہ ورنہ ادر ویز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارا کوڑنا برکل تیار ہو جکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے ہمارے پاس کٹے ہوئے کچھ انگریڈینٹ دھنیا ہے جو می نے باری کٹیا ہے دو ہری مرچیں ہیں جن کو می نے بیچ میں سے کٹ لگایا ہے یہ ہم ایسے ڈال دیں گے دھنیا چھڑکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ادرک کو بھی ہم نے باریک کٹ لیا ہے یہ دیکھیں ادرک بھی ہم ڈال دیں گے اس طریقے سے اور یہ دیکھیں اور ہمیں چاہیے تھوڑی سی گریوی بلکل تھوڑا سا پانی شامل کریں گے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا گرم مسالہ چھڑکیں گے خوشبو جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے ٹھیک ہے گرم فال اچھی رکھنے کے بعد ہم اس کو دو منٹ قدم کریں ٹھیک ہے دو منٹ گزر گئے ہیں جی دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو ہیں فلیم کو ہم آف کر دیتے ہیں تو تیار ہے ہمارا چکن کورما کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اور اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کا بٹن دبا دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملنے پیاری پیاری کمنٹ ضرور کیجئے گا اور آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور مجھے واش ٹائم بھی مل سکے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ